اس وقت کی سب سے بڑی خبر موسکو جارہے بیمان کے کریش ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے بھوس کے میڈیا کے حوالے سے خبر مل دی ہے بھوس کے میڈیا نے یہ جانکاری دی ہے جہاں افغانستان میں بھارتی بیمان کے کریش ہونے کی خبر مل دی ہے موسکو جارہے بیمان کے کریش ہونے کی اس وقت کی خبر سب سے بڑی خبر بھوس کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبر مل دی ہے جہاں اس بات کی جانکاری دی رہی ہے کہ افغانستان میں بھارتیہ بیمان اس وقت کریش ہو چکا رہا ہے اور یہ بیمان کے موسکو جانے کی خبر مل رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ماں کو بتا رہے ہیں روز کی میڈیا میں یہ خبر چلنے بھی لگی ہے جہاں پہ جو بیمان بھارت کا بیمان جو کی موسکو جا رہا تھا اس کے افغانستان میں کریش ہونے کی خبر اس وقت مل رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری آپ درشکو تکم پہنچا رہے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ شروعاتی جانکاری ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اس طریقے سے جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ افغانستان میں جب یہ بیمان کریش ہوا تو کیا کوئی جان نقصان بھی ہے حالانکہ ہم سب امید یہی کرتے ہیں کہ کسی بھی بھارتیہ کے جان پر نہ بنی ہو اس وقت کی لیکن سب سے بڑی جانکاری جو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ جہاں پہ موسکو جانے والے بھارتیہ بیمان کے کریش ہونے کی خبر آ رہی ہے بھارتیہ بیمان کے کریش ہونے کی خبر اور افغانستان میں افغانستان کے علاقے میں اس طریقے کی خبر آ رہی ہے کہ یہ بیمان کریش ہوا ہے اور یہ خبر اس وقت کہاں پہ چلیے یہ روسی میڈیا کے حوالے سے وہاں سے کنفرمیشن ہے وہاں کی میڈیا اس طریقے کی خبریں چلا رہی ہے کہ بھارتیہ بیمان کریش ہو چکا ہے اس وقت سب سے بڑی جانکاری آپ درشکوں کو ہم دے رہے ہیں جہاں افغانستان میں بھارتیہ بیمان کے کریش ہونے کی خبر مل رہی ہے افغانستان میں بھارتی ویمان کی قریش ہونے کی خبر اور بھارت کی طرف سے حالانکہ اب بھی کوئی آدھکاریک بیان نہیں آیا ہے ہم جو یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ روسی میڈیا کے آدھار پر یعنی روسی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے روس کی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی ویمان جو کہ افغانستان میں جا کر وہ قریش ہو گیا ہے اور روس سے اس کا تعلق اس لیے ہے کیونکہ اس ویمان کے بارے میں جو جانکاری آ رہی ہے کہ یہ ویمان موسکو جا رہے تھے یہ سبھی لوگ اور وہاں پہ کریش ہونے کی خبر آ رہی ہے روس کی میڈیا نے حالانکہ پختہ طور پر یہ جانکاری دے دی ہے وہاں یہ خبر چلنے لگی ہے وہاں سے اسی طریقے کی جانکاری مل دی ہے لیکن بھارت سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے اس ویمان کو لے کر اس طریقے کی کوئی جانکاری بھارت سرکار کی طرف سے نہیں ودیش منترالے ہو یا پھر ویمان منترالے ان دونوں ہی منترالے کے طرف سے ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور اس وقت ہمارے سیوگی آنند سمحن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آنند اس طریقے کی کوئی جانکاری مل دی ہے جی الگ 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 خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ یہ افغانستان میڈیا میں بھی ٹولو نیوز میں بھی اب یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ بداکستان کے بداکستان کے منسٹری آف انفرمیشن اور کلچر نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر ایک پلین کریش ہوا ہے پوپ خانے گھارا کارن منجن اور زباک دسٹرکٹ اس علاقے میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پلین ہے یہ بھارتیہ پلین ہے یہ بھارتیہ پیسنجر پلین ہے جو کی crash ہوا ہے اور یہ وہاں کے منسٹری آف منسٹری آف بداخشان کے منسٹری آف انفرمیشن اور کلچر کی طرف سے یہ confirmation آیا ہے کہ یہ جو پلین ہے یہ بھارتیہ بیمان ہے جو روش کی طرف جا رہا تھا اور یہ اب crash ہوا ہے تو اب تک بھارتیہ سورسز کی طرف سے جیسا آپ نے کہا کوئی confirmation نہیں آیا کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ بیمان نہیں تھا لیکن بھارتیہ پیسنجر پلین تھا یہ وہاں کے بداخشان کے مینسٹری آف ٹورزم اور کلچر کے لوگ کہہ رہے ہیں آنند کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس پلین میں صرف بھارتیے ہو بھارتیے بھیمان نہ ہو یہ کچھ ایسی باتیں جی سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے سندیب بول سے بھی پوچھ لیتے ہیں سندیب بتائیے یہ پیسنجر پلین تھا یا اس بھیمان میں بھارتیے تھے بھارتیے پیسنجر پلین تھا یا اس بھیمان میں بھارتیے تھے چل ہی رہی ہے جو ریپورٹ بتا رہے ہیں جو وہاں کی سرکار دعویٰ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک سیویل ایوییشن منسٹری سے بھی کسی طریقے کی کوئی انفرمیشن چیئر نہیں کی گئی ہے منسٹری بھی اس خبر کو کھنگالنے میں لگی ہوئی ہے لیکن یہ باقی چوکانے والی بات ہوگی اور باقی ایک بری خبر ہو سکتے حالانکہ بھی گراؤنڈ میں کیا ایسٹیتی ہے جس طریقے کی رہات بچاؤ کی بات کی جا رہی ہے اور وہاں کیونکہ افغانستان میں جس طریقے کی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو سپیڈ ہے سرکار کی طرف سے کسی بھی طریقے کوئی ایسی جانکاری نہیں دی گئی آدھیکاری طور پر کی ایسا کوئی ایرکراب جو کی افغانستان میں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ پریش ہوا ہے جو مانسو کی طرف جا رہا تھا اس روٹ سے ہوگے گزر رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے پر کیا یہ روٹ کیا یہ روٹ سندیپ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا یہ روٹ اس روٹ کا پریوگ بھارتی ایک کمرشل بیمان کرتے ہیں کیا یہ کوئی ایر فورس کا مشن پلین ہو سکتا ہے اس بات کی کوئی پشتی ہوئی ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے آپ چاری کروپ سے ادھکاری کروپ سے کچھ ابھی تک پتائے نہیں کیا یہ کلیم بھی منسپری آف ٹورزم ان کلچر بداخشان کے کر رہے ہیں افغانستان کی نیوز میڈیا بھی ٹولو نیوز بھی اسی کو کوٹ کر رہے ہیں انہی کو کوٹ کر رہے ہیں بلکل آنند دیکھئے جب سے بھارت پاکستان کی بیچ میں بیواد ہوا تھا سرگی کر سٹرائک اس کے بعد سے جو ایر آپریشنز سے خاص طور پر کی سیویل ایرزارٹ جو ہے وہ بہت کم پلائی کرتے ہیں بہت کم فراؤز کر کے جاتے ہیں پاکستان کو تو اگر یہ روٹ پکڑا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ پاسیبلٹی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری پلین کی بات کریں ملٹری پلین جو ہے وہ امومن پاکستان کے اوپر سے اڑکے نہیں جاتا ہم نے اب دیکھا کسی طریقے سے جتنے بھی ریس کی آپریشنز چلائے گئے تھے اور اس میں ایرکرپ جو ہے وہ نبائی کے راستے ہوتے ہوئے آگے کی طرف موگ کرتے ہیں تو ملٹری پلین یہ نہیں ہو سکتا پیسنجر پلین کی بات کہیں جا رہی ہے تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی دیکھیں یہ بھی ابھی کئی نہ کئی یہ کچھ تھی آ رہی ہے کہ کسی طرح کی بھرانتی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پہلا پرشن ہے سندیب کیونکہ کوئی بھی شیڈیولڈ بھارتی اوپریٹر کی کا بھیمان اس علاقے سے نہیں اڑ رہا تھا اس بات کی اب پشتی آ رہی ہے تو کہی نہ کہی اسی لیے بھارتی ایجنسیز اس پر تطپر ہو گئی ہوں گی کیونکہ جب یہ نیوز فلایس آیا ہوگا سب سے پہلے تو یہی چیک کیا ہوگا تو کیا جانبوچ کر کوئی بھرانتی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہے دیکھ رہی ہوگی ہے یہاں جو شیڈیول چاٹ کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح یہ کوئی چاٹر تھا ہی نہیں شیڈیول تھا ہی نہیں جس طریقے بھی جانکاری آ رہی ہے تو اسی لیے اس خبر کو تب تک بہت زیادہ پوکتہ سرکار کی طرف سے بھی بیان نہیں آئے گا اس کے اوپر کیونکہ جب تو پوری جانچ نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ وہاں کی میڈیا کی طرف سے دعویٰ گیا جا رہا وہاں کی سرکار دعویٰ کر رہی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں تالیبان میں جو آفغانستان میں وہاں پہ کس طریقے کی حالات بنے ہوئے ہیں پیچھلے کچھ تال سے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے کس طریقے کی انفرمیشن آجا کی جاتی ہے لیکن جو ابھی تک جانکاری ملی ہے کس طریقے کی شیڈیول چارٹر تو نہیں تھا جی کیونکہ نیٹورک کے اندر اس بات کی یہ پوشتی کئی گئی ہے کہ no Indian scheduled operator was involved یعنی کوئی بھی بھارتیہ scheduled operator جو بھارتیہ ویمان کو operate کرنے والا بھارتیہ کپنی کا کوئی بھی involved نہیں تھا دوسری بات جیسا آپ نے کہا وہاں پر کوئی بھی plane وائیو سینا یا دو سینا یا بھارتیہ سینا کی طرف سے کوئی بھی mission وہاں تھا ہی نہیں یہ بھی کہا ہے یہ ایک اور پھر سے آیا ہے کہ جو ویمان کل رات کو افغانستان میں crash ہوا ہے وہ بھارتیہ carrier نہیں ہے یہ غلط attribution ہے بداخشان کی ministry of tourism اور information culture کا یہ handle check کرنے کے آوشکتہ ہے کوئی جان بوچ کے بھرانتی بھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ update ابھی پھر سے آیا ہے تو دیکھیں لگاتار یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ابھی تک بھارت سرکار کی طرف سے بیان جاری نہیں کیا گیا ہے plane جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں crash ہوا ہے موسکو جو ہے اس کو پہنچنا تھا آپ کو میں آپ کے ذریعے بتاتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو جانکاری دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دلی سے یہ ویمان take off ہوا ہو بھارتیہ ویمان یہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں افغانستان کی وہ جگہ ہے جس کا بدخشان پران جو بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ crash ہوا ہے لیکن بار بار ہم آپ کو یہ بتا رہے کہ ہو سکتا ہے جس پریکے سے آنند بھی بتا رہے کوئی بھرانتی پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے اور لگہ تر ہمارے سہی ہوگے آنند ہمارے ساتھ بتا دو کہ cna news 18 کے نکھل لکھوانے کی update ہے اور ہم پریانکہ کانپال کے پاس بھی جائیں کہ یہ کہا ہے کہ یہ crash کل رات کو ہوا تھا لیکن یہ بھارتیہ ویمان نہیں ہے بھارتیہ airline carrier نہیں ہے یہ غلط کسی کا information دیا جا رہا ہے tolo news ministry of information and culture بداخشان کو coat کر رہا ہے اس handle کو اس ویقتی کو سمجھنے کے آوشکتہ ہے کہ یہ کئی fake ہے کہ صحیح میں یہ handle ہے پریانکہ کانپال جوڑ رہی ہے کہ بھارتیہ agencies کی طرف سے اور information کی طرف سے اور نکھل لکھوانی cna news 18 کے یہ کہہ رہے ہیں اور civil aviation ministry کے سوتر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارتیہ ویمان نہیں تھا پریانکہ اور یہ آئی تھا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کی سرکشت ہے جو non-operators ہوتے ہیں جو پرمیٹس پہ چلتے ہیں یعنی کی جو چارٹر پلین ہو رہے ہیں ان کو بھی چیک کرنے کی بات کی جانتی لیکن اب یہ statement آگیا ہے ministry of aviation کی طرف سے کہ the plane that crashed in Afghanistan last night is not an Indian carrier تو سابسا minister کے طرف سے یہ بڑا بیان کہ یہ Indian carrier نہیں ہے شنال نیوزیٹین انڈیا کے درشکوں کو کہنا چاہوں گا کہ بھارت کی طرف سے civil aviation ministry کے sources کی طرف سے اس بات کی پشتی کی جا رہی ہے کہ بھارتی ویمان نہیں ہے بھارتی ویمان سنچالک کی طرف سے کوئی بھی aircraft carrier کی طرف سے یہ ویمان نہیں ہے یہ الگ بات ہے ministry of information and culture بداخشان سنچالک